اسلام علیکم دوستو فیکچوالیج میں خوش آمدید دوستو ترکی کے مشہور ڈراما ارتگل کی شہرت اور کامیابی کی بلندیوں کو چھونے کے باعث ہماری عوام کی توجہ ایک مرتبہ پھر ترکی کی تاریخ یعنی ہسٹری کی طرف ہو چکی ہے اس توجہ کو مدنظر رکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کو اس تاریخ کا اگلا حصہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور پہلی جنگ عظیم نے ترکوں پر کیا اثرات چھوڑے وہیں ہم نے ذکر کیا اس معاہدے کا جس نے ترکوں کو سو سال کے عرصے کیلئے ایک طرح سے قید ہی کر کے رکھ دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ٹریٹی آف لوزین کی جس کی مدد دوزار تئیس میں ختم ہو جائے گی دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس معاہدے پر سائن کرنے والے مصطفیٰ کمال کا بھی ذکر کیا تھا جنہوں نے ترکوں کو حقیقت میں سر سے لے کر پیر تک بدل کر رہ دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مصطفیٰ کمال کے دور کا جن کے بعد طیب اردگان کی آمد ہوئی لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو بہتر ہے اسے دیکھ لیں تو دوستو مصطفیٰ کمال 1881 میں سالونکا میں پیدا ہوئے جسے ہم گریس یعنی یونان کے نام سے جانتے ہیں سات سال کی ہی عمر میں ان کے والد وفات پا گئے انہوں نے کیڈٹ سکول میں تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اوٹمن امپیر یعنی سلطنت عثمانیہ میں فوجی افسر کا عوضہ سنبھال لیا جس وقت یہ فوج میں تھے حالات کافی کشیدہ ہو چکے تھے پہلی جنگ عظیم میں ہارنے کے بعد سلطنت ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی دوستو آدھی دنیا پر راج کرنے والی عظیم سلطنت عثمانیہ کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس وقت ترکی کو دس سک مین آف یورپ یعنی یورپ کا بیمار آدمی بھی کہہ کر پکارا جانے لگا سلطنت کے چونکہ ٹکڑے ہونے کا عمل جاری تھا تو ایسے میں بہت سی تحریکیں اٹھتی رہیں ان تحریکوں کا خاتمہ ہوا معاہدہ لزین سے جہاں اس معاہدے میں بہت سی پابندیاں آئید کی گئیں وہیں ترکی کی نئی سرہدیں بھی منتخب کی گئیں جس کی ویسے وہ سلطنت جو کئی ملکوں پر مشتمل تھی اپنی حدود سے سمٹ کر صرف ایک ملک جتنی ہی رہ گئی یہی وہ وقت تھا جب مصطفیٰ کمال نے ترکی کے صدر کا عوضہ سنبھالا دوستو اقتدار میں آتے ہی مصطفیٰ کمال نے ترکی کو جدید شکل دے دی جس کی ویسے ترکی میں مغربی رنگ گالی بایا مصطفیٰ کمال کے مطابق ترکی کی ناکامیوں کے پیچھے بڑا ہاتھ خلافت کا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس نظام کے خلاف ہو گئے اور جو اقدامات بھی انہوں نے کیے وہ ان کی سوچ کی تزدیق کرتے ہیں انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنانے کی کوششوں کا آگاز کر دیا انہوں نے اس سلسلے میں کیا فیصلے کیے یہ جاننے سے قبل یہ بتاتے چلیں کہ سیکولر ملک یا سیکولرزم کیا ہوتا ہے دوستو سیکولرزم کا مطلب ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے مذہبی تعلیمات کا بالکل اثر نہ لیا جائے مثلا دیگر ریاستی امور کے فیصلوں کے لیے مذہب کو بیچ میں نہ لیا جائے جس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اسلام کے نام پر تھی اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کی بنیاد بھی مذہب کے نام پر ہے تو دوستو مصطفی کمال نے مذہبی خلافتی نظام کو رد کرتے ہوئے جو فیصلے کیے ان میں سے سب سے زیادہ قابل تنقید اقدامات وہ تھے جو مذہب سے متعلق تھے انہوں نے مساجد کو بند کروا دیا یعنی تالے لگا دیئے صرف مخصوص اوقات میں ہی مساجد کو کھولا جاتا اور بمشکل فرائز کی ادائیگی ہو پاتی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک رکھنے پر بھی پابندی آیت کی گئی یہاں تک کہ ازان بھی عربی زبان کے بجائے ترک زبان میں دی جاتی تھی دوستو مصطفی کمال چونکہ ترک قوم کو مکمل طور پر بدل دینا چاہتے تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے ترک زبان کو بھی بڑی حد تک بدل دیا ماضی میں ترک زبان میں ایک بڑا حصہ عربی فارسی اور فرانسی سی زبان کا بھی تھا مصطفی کمال نے نہ صرف نئے حروف زبان میں شامل کرواے بلکہ دیگر زبانوں کے تناسب کو بھی گھٹا کر نہ ہونے کے برابر کر دیا اس لئے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور دیگر کتب کے ساتھ ساتھ ان کا قرآن پاک پڑھنا اور تعلیمات سمجھنا بھی مشکل ہو گیا اس سے پہلے چونکہ ترکی زبان میں عربی کی شرعہ زیادہ تھی تو لوگوں کے لئے قرآنی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہوا کرتا تھا مصطفی کمال لوگوں کے رہن سین پر ان کے لباس کے ذریعے بھی اثر انداز ہو رہے تھے ترکی ٹوپی کا استعمال انہوں نے ختم کروا دیا اور مغربی لباس کو عزت اور پسندیدگی کا ذریعہ بنا کر دکھانا شروع کر دیا بلکل اسی طرح ہجاب اور ابائیہ کو بھی ناپسندیدہ لباس کے زمرے میں ڈالا گیا دوستو مذہبی لباس اور زبان کے ساتھ ساتھ معاشرتی روئیوں کو مزید بدلنے کے لئے مصطفی کمال نے کام کے اوقات کو بھی بدل کر رکھ دیا مسلمان جمعہ کی چھٹی کرتے تھے تاکہ عبادت کریں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارے مگر مصطفی کمال نے اسے رد کرتے ہوئے اتوار کی چھٹی کا آگاز کر دیا اس کے بعد باری آئی وقت کی مدد تیہ کرنے کی اس معاملے میں بھی مصطفی کمال نے اسلامی کمری نظام کو رد کرتے ہوئے شمسی کلینڈر متعارف کرا دیا اس کے ساتھ انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی مغربی تعلیمات سے منسلک کر دیا اور دینی مدارس پر پبندی آئید کر دی تو مصطفی کمال چونکہ اسلامی نظام کے حامی نہیں تھے اس لئے انہوں نے خلافتی نظام کو ختم کرتے ہوئے جمہوری نظام متعارف کرا دیا جس میں لوگوں کو ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندہ منتقب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے آغاز میں خواتین کے پاس حقے رائے نہیں تھا تاہم 1930 میں ان کو بھی اختیار دے دیا گیا دوستو مصطفی کمال کی ان مغربی پالیسیوں سے بہت سے بہتر نتائج بھی ملے جیسے کہ شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ بھی بہت بڑا اس طرح ترکی نے ذریعی اور سنتی میدان میں ترقی کی یہ تمام اقدامات اور انقلاب جو مصطفی کمال لائے اسے کمالیزم بھی کہا جاتا ہے دوستو اتا ترک مصطفی کمال کا حقیقی نام نہیں یہ لفظ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ 1934 میں سن نیم لا کے بعد لگانا شروع کیا ترکی میں اتا ترک باپ کے لیے لگایا جاتا ہے اس کی ویسے مصطفی کمال خود کو فادر افترک یعنی ترکوں کا باپ کہہ لواتے تھے گو کہ مصطفی کمال نے جمہوریت کو فوقیر دی مگر وہ لوگوں کو مذہبی ازادی اور اظہار رائے دینے یعنی فریڈم آف سپیچ دینے کے سخت کلاف تھے اس سلسلے میں اگر کوئی بغاوت سامنے آتی تھی تو فوج کی مدد سے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا دوستو ترکی میں انقلاب لانے والے مصطفی کمال کی زندگی حقیقت میں بہت حد تک مغرب زدہ ہی تھی ماں باپ کی جلد وفات نے انہیں خود مختیار بنا دیا تاہم ان کا حقیقی شجرہ نصب شکوک و شبات کا شکار ہے بعض مورخین کے مطابق ان کے والد کا تعلق البینہ سے تھا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ترکی تھے کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد مذہب تھی اس لیے اس دور میں جو ریکارڈ رکھے جاتے تھے وہ قومیت کے بجائے مذہب کی بنیاد پر ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ مورخین اختلاف رکھتے ہیں مصطفی کمال کی کوئی اولاد نہیں تھی مگر انہوں نے بہت سے بچوں کو اڈاپٹ کیا اور ان کی پروریش کی ان میں سات لڑکیاں اور ایک لڑکا شامل تھے کیونکہ مصطفی کمال کا طرز زندگی مغرب کے مطابق تھا اس وجہ سے وہ کسرہ سے شراب نوشی کرتے تھے جس کی ویسے وہ جگر کے آرزہ میں مقتلا ہوئے اور بالاخر انہوں نے 1938 میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر 57 برس تھی دوستو ترکی کی تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی مصطفی کمال کے بعد بھی کئی لیڈر آئے جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا جن میں موجودہ صدر طیب اردگان بھی شامل ہیں دوستو بعد میں آنے والوں نے اپنی جگہ کیسے بنائی اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فیل وقت اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ